ہریانہ میں گروگرام اور فرید آباد کے بیچ میٹرو روٹ کو لے کر ایک بڑی خبر آئی ہے امید ہے کہ اب گروگرام اور فرید آباد کے بیچ آٹھ میٹرو سٹیشنز کے بدلے گیارہ سٹیشنز بنایا جائیں گے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ہریانہ کے دو انڈسٹریل ڈسٹرکٹس کے بیچ میٹرو ریل کنیکٹیوٹی کے لیے پرانے پلان میں بدلاف کیا گیا ہے گروگرام اور فرید آباد کے بیچ میٹرو روٹ کے لیے جو ڈیٹیلڈ پروجیکٹ ریپورٹ پہلے تیار کی گئی تھی اب اس میں بدلاف کی خبر کئی میڈیا پلیٹ فارمز پر ہے میڈیا ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ گیارہ میٹرو سٹیشن والی نئی ڈی پی آر منظوری کے لیے ہریانہ کے مکھے سچیو ویجے وردھن کے پاس بھیجی گئی ہے گروگرام میٹرو پولیٹن ڈیولپمنٹ آثورٹی یعنی جی ایم ڈی اے کے ایک افسر کے مطابق مکھے سچیو ویجے وردھن کی منظوری کے بعد زمینی سطر پر میٹرو کا کام شروع ہو جائے گا ہریانہ کے مکھے منطری منوہر لال خٹر نے سال دوہزار سولہ میں گروگرام اور فرید آباد کے بیچ میٹرو کنیکٹیوٹی کا اعلان کیا تھا اس کے بعد ڈلی میٹرو ریل کورپولیشن یعنی ڈی اے مارسی نے اس پروجیکٹ کے لیے ڈی پی آر تیار کی تھی جس میں آٹھ سٹیشنز بنانے کی یوجنا تھی لیکن اب اگر بدلاو ہوتا ہے تو 32.15 کلومیٹر لمبے اس میٹرو روٹ پر 11 سٹیشن ہوں گے ان میں سے 6 گروگرام زلے میں اور 5 فرید آباد زلے میں ہوں گے گروگرام زلے میں پرستاویت سٹیشن منڈی گاؤں سیکٹر 56 سشانت لوک واتکا چوک سشانت لوک فیز 3 اور روز ووڈ سٹی چوک میں بنائے جائیں گے پرانی ڈی پی آر میں کل 8 سٹیشن کا ذکر تھا جن میں سے کیول 3 سٹیشن گروگرام زلے میں بننے تھے جبکہ 5 فرید آباد زلے میں بننے تھے ستمبر 2020 میں فرید آباد سے گروگرام کے بیچ میٹرو روٹ کا سروے بھی کیا گیا تھا سمبھابنا ہے کہ اس میٹرو روٹ کو 2025 تک شروع کر دیا جائے گا